پیٹرول بجلی گیس کے بعد آٹا بھی مہنگا ملتان بہاولپور رہیمیہ خان اور میاوالی سمیت جنوبی پنجاب میں آٹے کی قلت مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام کے لیے نیا درد سر آٹا اور بھی مہنگا ہو گیا سرکاری ریٹ سترہ سو بیس روپے فیمن چکی اور آم مارکٹ میں آتا چوبیس سو روپے فیمن میں بکنے لگا بیس کلو چکی کے آٹے کی تیرہ سو روپے میں فروغ چاری کیا کھائیں زندگی کی گاڑی کیسے چلائیں شہری حکومت پر برس پڑے جنوبی پنجاب میں چکی آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ملتان میں نانبائی اسوسییشن نے روٹی اور نان کی قیمتوں میں اضافہ کا اعلان کر دیا ڈیویشنل انتظامی کے جانب سے زائد منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کمیشن ملتان شان الحق کا تمام شکایات پوری حل کرنے کا مطالبہ ایڈیشنٹ کمیشنر جنرل خاجہ محمد امیر کو مانیٹرنگ کا ٹاسک سوم دیا گیا کوٹ اردو میں میدے کی قیمت میں چار سو روپے فیمن اضافہ نانبائیوں نے نان بارہ روپے کا کر دیا پدرخانے وال میں روٹی دس اور نان پندرہ روپے میں بکنے لگا توانسہ شریف میں بھی روٹی عوام کی پاؤں سے دور نان اور روٹی کی قیمتیں بڑھا دی گئے ایدالہ ساتھ قبل سبزیوں پھلوں کی قیمتیں مستحکم رکھنے کے لیے اقدامات جاپٹی کمیشنر آغا زہیر عباس شرازی کا سبزی اور فروٹ منڈی خانے وال کا دورہ ٹیماتر، ادرک، ہری میرچ، پیاز سمیت، دیگر اشیاء کی نلامی کا جائزہ لیا ناجائز منافع خوری اور مسنو ایک پلت پیدا کرنے والوں کے خلاف کاربائی کا حکم دے دیا لوکل گورنمنٹ کے زیر تکمیل منصوبوں کو جلد مکمل کیا جائے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان مزدار کا اجلاس میں حکم بولے کہ چھ ہزار سزائر سکیمیں سترہ عرب کی لاغت سے مکمل ہوں گی پنجاب حکومت جلد بلدیاتی الیکشن کروانا چاہتی ہے بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے مثالی سسٹم لائیں گے جنبی پنجاب سیکریٹیریٹ کے قیام کی جانے باہم پیش رفت مہگمہ خزانہ نے جنبی پنجاب سیکریٹیریٹ کی 96 آسامیوں کی حتمی منظوری دے دی ایڈیشنل چیف سیکریٹری آفس کے لیے سٹاف بھرتی کرنے اور تنخواہوں کے لیے 60 کروڑ روپے کے فنڈز جاری خصوصی آسامیوں کے لیے 69 کروڑ 99 لاغ 98 ہزار روپے مختص کیے گئے جنوبی پنجاب میں اختیارات منتقل کرنے کا سلسلہ جاری بہاولپور سرکٹ ہاؤس کے نیو بلوگ کو بطور وزیراعلا آفس ڈیکلیئر کر دیا گیا ایڈیشنل چیف سیکریٹرک آفس بھی سرکٹ ہاؤس میں قائم ہوگا انتظامیہ نے پوشت علاقوں میں بنی نئی کوٹھیاں اور ویلاز اور سران کے رہائشگاہوں کے لیے منتخب کر دیئے وزیر خارجہ شاہ محمود قولیشی کا آج ممکنہ دورہ ملتان ڈوگر ہاؤس میں سابق ممبر قومی اسیمبلی لیاقت ڈوگر کے انتقال پر تازیت کے لیے جائیں گے شاہ محمود قولیشی سورج کن روڈ کا دورہ اور زلی انتظامیہ سے ملاقاتیں کریں گے جنوبی پنجاب سیکریٹیرٹ بارے پریس کانفرنس بھی کریں گے ڈیجے خان میں قبالی امام کی سنی گئی قبالی لاکھوں میں خوبصورت مقام پر روڈ بن گئے وزیرارہ پنجاب نے روڈ دے کر خوبصورت مقامات تک رسائی ممکن بنا دی لوگوں کے لیے سفر سہولیات آسان سیاہ قبالی لاکھوں کی سیرو تفریح سے خوب لطفندوز ہوں گے مزفرگڑ میں دن کے وقت شہر بھر میں بڑی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی جاپٹر کمیشنر امجد شویب ترین نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہیوی ٹرافک، بس، ٹرک، ٹریکٹر ٹرالی، منی ٹرک کا دن کے اوقات میں شہر میں داخلہ ممنہ ممنوع قرار ٹرافک کے روانی کو متاثر ہونے سے بچانے کیلئے فیصلہ کیا گیا نوابوں کے شہر میں ایک بار پھر ڈینگی سر اٹھانے لگا محکمہ ہل کے ٹیم نے قائدی آزم میڈیکل کالج بہاورپور کی رہاشی کالونی سے ڈینگی لارمہ برامت کر لیا ہے میڈیکل کالونی میں پانچ کی پانچ ٹینکیوں کو چیک کیا گیا روانسل بہاورپور میں ڈینگی کے تین کیس رپورٹ ہوئے ہیں دیجے خان کے بلوگ سی اینڈی میں ناکس سیورش نظام گندہ پانی جمع ہونے سے روڑ پانی کا طلاب کا منظر پیش کرنے لگا تاکپن اور گنگی سے اہل علاقہ کی زندگی اجیرن ہو گئی مکینوں کا انتظامیہ سے مستقل بنیادوں پر سیورش کا مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ دنیا پور میں محکمہ ہائیوے کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی اربو روپے مالیت سے بننے والی دو رویا سڑک ٹوٹھوٹ کا شکار بارشی پانی نہ نکلنے کے باعث نیشنل ہائیوے روڈ کی سائٹ پر گڑھے پڑ گئے حادثات معمول شہری پریشان انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ بہاورپور کے مزفات علاقوں میں حالیہ بارشوں نے تباہی مچا دی تیز بارش اور ہواوں کے ساتھ یزمان روڈ پر درجلوں تن آور درست چر سے اکھڑ گئے کئی مکانات کی چھتیں بھی اڑ گئیں الیکٹک پول اور سائن بورز بھی گر گئے ہیں مقامی آبادی شدید متاثر درختوں کو سڑک سے ہٹانی کا کام چاری ہے سنت ابراہیمی کے اداعیقی کے لیے جانوروں کی خوبصورتیں کے لیے سنگھار بورے والا کے مویشی منڈی میں گھنگرو، ہار، گانیوں کے سٹار، شہریوں کے توجہ کا مرکز بن گئے خریدار جانوروں کے پیروں میں گھنگرو اور گلے میں گانیاں پہنانے لگے صادق آباد میں قربانی کے جانوروں کی خریداری اروج پر لکڑ منڈی میں ٹٹی کی مانگ میں اضافہ ہو گیا شہریوں نے منڈی کی خریداری کے لیے لکڑ منڈی کا روک کر لیا کیکر کی لکڑی سے بنی منڈی مختلف سائزز میں دستیاب منڈی کی قیمت 150 سے 1200 روپے مقرر بہاول لگر میں بڑی عید کی بڑی تیاریاں اروج پر جانور کو زبا کرنے کے لیے کسابوں کے تلاش پیشاور کساب حضرات میں ابھی سے ہاؤس پل کے بورڈ آویزہ کر لیے عید اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں کی واپسی ملتان ملاری اڈا اور ریلویس ٹیشن پر رش لگ گیا ڈیپٹر کمیشنر آمیر خطک نے کرونا وائرس کے خطرات کو کم کرنے کے لیے پبلک مقامات پر جراسیم کچھ سفری کا حکم دے دیا جورنل بس ٹین میں قائم بس اور ویگن اڈوں کی کلورین ملے پانی سے دھولائے ملتان ویس مرنجمنٹ کمپنی کے ملازمین کے لیے اچھی خبر کمپنی ورکرز کو عید کے پیش نظر ستائز چلائے کو تنخواہی ادا کرنے کا فیصلہ سی اے او عبداللطیف خان نے آرڈر جاری کر دیئے دوران اس سرویس وفات پا جانے والے ورکرز کی جگہ ملازمت حاصل کرنے والے بیوگان اور بچوں کو بھی پہلی تنخواہ کا چیک جارے قیدیوں اور ان کے اہلے خانہ کی شکایات آئی جی جیل خود مانیٹر کریں گے آئی جی جیل آپس میں شکایات سیل بنانے کا فیصلہ مرزا شاہد سلیم بیگ نے تمام ریجنل دفاتر میں شکایات سیل بنانے کا حکم دے دیا ایک ہفتہ میں شکایات سیل فال کرنے کی ہدایت سی او ہیل ملتان ڈاکٹر منور عباس پر محکمہ صحت میں بے ذابطکیوں کا الزام کئے بار نوٹس بھیجوانے کے باوجود ڈاکٹر منور عباس انٹی کرپشن میں پیش نہ ہوئے انٹی کرپشن نے ڈاکٹر منور عباس کو حتمی نوٹس جاری کر دیا سرکاری ریکارڈ کے ساتھ 29 چلائے کو پیش ہونے کی ہدایت سے دی گئے رمضان پیکج میں مبینہ کرپشن ملتان اور لودھران کے فود افسران اور ملازمین پر قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام محکمہ خورا کے 13 افسران اور ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ڈیفالٹر سے واجبات وصول کے اہداف حاصل کیوں نہیں کیے جرنل مینجر کسٹمر سروس میپکو ملتان سید احسن مویددین گلانی برہم میپکو غازی گھارٹ سب آفیس کے چارش شہباز احمد کو موطل کر دیا ڈیجی خان سرکل کے تمام افسران کو ڈیفالٹر سے وصولیاں کرنے کی احکمات جاری کر دیا گئے ملتان میں پابندی کے باوجود میریج ہال اوپن رکھنے پر کاروائی خانیوال روڈ پر واقع بینکوٹ ہال سیل کر دیا گیا مالک پر 30,000 روپے جرمانہ بھی آئے سوشل ویلپیر ڈرگ ریہیبلییشن سینٹر ملتان میں چار ماہ سے نئے داخلوں پر پابندی سوشل ویلپیر آفیسر سمیرہ ستار نے حکومت کو کرونا ایسو پیز کے تحت نئے داخلے شروع کرنے کی تجاویز پیش کر دی کہتی ہیں ادارے میں رہنے والے افراد کے درمیان سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی ہے رحیمرہ خان سمیت پنجام بھر میں ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کے گریٹ ستر میں سے انیس میں تک کے آفیسرز کے پروموشنز ڈریکٹر جنرلل ڈاکٹر ریزوان نسیل نے پروموٹ آفیسرز کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ڈاکٹر عبدالسطان بابر ڈاکٹر فاک شہزاب ڈاکٹر محمد فرحان ڈاکٹر محمد آدم سمیت دیگر افسران کے پروموشنز کر دی گئے لیا میں شجرکاری مہم جاری اسسٹن کمیشنر آصف اقبال اور ڈی ایس پی کے روڑ امداز چنگوانی نے چلڈرن پارک میں پودے لگا دیئے صدر انجمن تاجران حاجی مختار حسین اور دیگر نے بھی پودے لگائے لودھرہ میں بستی ملوک کے تین جوان اپاہش بھائی کسی مسیحہ کے منتظر تینوں سگے بھائی چالیس سال سے معذوری کی زندگی بسر کرنے پر مجبور بیوہ ماں چالیس سال سے بیٹوں کو سنبھالتے سنبھالتے خود زیب ہو گئی غریب خاندان نے حکومت سے مدد کی اپیل کر دی ہے